قائد کشمیر ہمارے سامنے مسائل تو بہت زیادہ ہیں لیکن صرف اور صرف ہمیں ابھی روڈوں کی نالیوں کی ٹوٹیوں کی اور ان چیزوں کی قطن کوئی ضرورت نہیں ہے دنیا چاند پر پہنچ چکی ہے اور ہمارے ہلکہ ہلکہ تو ایک باہد ایسا علاقہ ہے کہ جس میں آئی تک کوئی کالج نہیں بن سکا مہدرمان نورین آرک صاحبہ انتہائی مبارک باتی مستحق ہیں کہ جن کے ہلکے میں ان کی انتہائی کامشوں کے بعد آٹھ کالج اس وقت مجیسر کیا ہے ایک ہی عوام کے لیے اور ہمارے نوجوان وہ ابھی ایک دھر جت پر لیکھ تقریب کر رہے تھے کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ ہوتنوں پہ کام کرنے والے مجیسر آتے ہیں مجیسر آتے ہیں دیوارے بنانے والے مجیسر آتے ہیں لیکن ہمارے نوجوان ہمارے نوجوانوں کو سکول کی ابھی ہمارتے ہیں اگر آپ جا کے دیکھ رہے ہیں پنج گران اس یونین کونسل کا سب سے بڑا گاؤں ہے اور میں سمجھتا ہوں جب سے میں نے آنکھ کھولیا ہے تو یہ آئی سکول دیکھا ہے میں نے اور اس کے بعد کئی سارے کالجز بنے ہیں یہاں پہ ہلکہ خاص طور پہ ہلکہ ایک میں لیکن ہمارے ہاں آج تک کوئی کالجز کا کوئی کنسیپٹ نہیں بن سکا یہ ہماری کمزوری سمجھ رہے ہیں یہ ہمارے بزرگوں کی کمزوری سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ والعزیز مستقبل میں اس حوالے سے انشاءاللہ بہت انتیائی سخت محنت کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ بہت محنت کریں گے اور ہمارے نوجوانوں کو ہمارے بچوں کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ تعلیم کی ضرورت ہے تاکہ کل ہمارے بچے اس معاشرے کو صدارنے میں اہم کی اطار ادا کر سکیں قائد کشمیر سے اس امید کے ساتھ اجالت چاہوں گا اور تمام لوگوں کا شکریہ دا کروں گا خاص طور پر قائد کشمیر کا کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا بہت بہت شکریہ ہمارے بہت شکریہ